ہے وہ گھر سمام تعلیمات کا جو ہے مالک بنا لیا آپ نے بلکل صحیح بات کی اگر کسی نے سننا ہے تو وہ ذرا سن کے آجائیں ان کی تعاملات کس طرح وہی وطینی وزیتونی اپنے طرف سے جو ان کے دماغ میں آتا ہے وہ کر دیتے ہیں بہت شکریہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا لیکن ہم نے ایک سٹارٹنگ میں لوگوں سے آرڈینس سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کے سوالات کو پڑھیں گے ایک دس منٹ مولانا قاسم اور آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ ہمارے پروگرام کے لیے آتا کریں تاکہ جو لوگ ہمیں میسیجز کر رہے تھے ہم اس کو کوکلی ریٹ کر سکیں یہ سیم بھائی جو ہے نا وہ اکثر بخاری کی حدیث جو ہے وہ کوڈ کرتے ہیں میرے خیال سے مناسب نہیں ہے ان کا وہ حدیث پڑھنا لیکن بس میں بھائی سے ایک ہی گزارش کروں گے کہ ایسی حدیث اب حدیث بلا وجہ بلا کسی ٹاپک کے ناش سے ریلیٹڈ تھی لیکن آپ یہ بار بار لکھتے ہو یہ ایسی باتیں آپ اپنے ماں کے لیے بھی نہیں لکھو گے لیکن آپ نے اتنا بڑا دل کیا اللہ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے آپ کو ہدایت دے لیکن آپ تھوڑا سوچیں کہ آپ یہ کس کے مطالق اور کیسی باتیں کر رہے ہیں ایک امہات المومنین ہے اور ہمارے ایک دونوں جہان کے سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق ہے ان کی پرائیوٹ لائف کے مطالق ہے لیکن امت کو جو ہے وہ ایک طرح کی تعلیمات دینی تھی اس لئے کتابوں میں محفوظ ہے آپ کچھ بائی لوجیکل پڑھتے ہو تو گھر میں آکے اپنی ماں کو تو نہیں بتاتے کہ آج میں نے کیسے جو ہے وہ میڈیکل سائیس میں یہ پڑا وہ پڑا آپ لحاظ کرتے ہیں تو یہاں پہ لحاظ کیوں بھول جاتے ہیں ذرا اس چیز کا لحاظ کیجئے آپ بھی اس کے بعد ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ علینا بہنی تو دین کو ہی مکامل نہیں سامجھتے آہ بلکل بلکل نہیں سامجھتے میں طرح ساکھ آگیا کے سپیٹ میں کچھ کوئیسٹنس آئے تھے میں اس کو ایڈرس کرنا چاہتی ہوں کہتے ہیں ہاں ہم جس آیت کو منسوق کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں اس سے بہتر ہی ہے یا اس بیسی ہی آیت بھیج دیتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے یہ ناصر و منسوق والی کچھ بارے کیا ہے کہ جو پچھلی باتیں ہیں اس کے بعد بدل دی گئی ہیں ریلیونٹ لگتا ہے مولانا قاسم تو جواب دے دیجئے گا لیکن ناصر منسوق کا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے امکان تھا اور ہوئے بھی ہے ہوئے بھی ہے کئی احکامات لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ناصر منسوق کا قانون ختم وحی آنے کا سلسلہ ختم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے کہ جو شخص یہ کہے کہ اب کوئی وحی لے کر دنیا میں آتا ہے جبریل علیہ السلام وحی لے کر کسی شخص کے پاس آتے فقد کفرہ اس نے کفر کیا صحیح جب وحی کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا وحی کسی کے پاس نہیں آ سکتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے دین مکمل کر دیا قیامت تک کے لیے رسول اللہ سلم کو نبی قرار دیے گیا اب جو کہتا ہے وحی آتی ہے قرآن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے شریعہ کام منسوق ہو سکتے ہیں تو گوئے کہ وہ ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے ختم نبوت کا انکار کرنا سریع آیات کی روشنی میں وہ کفر ہے بھئی یہ ناسخ منسوق کا ٹھیک ہے قرآن میں ذکر ہے حدیث میں ہے ہم اس کے بدلے میں دوسرا لاتے ہیں یہ جب تک جبریل علیہ السلام اللہ کے حکامات لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اس وقت تک تھا تو یہ تھا جب وہ چلے گئے دنیا سے اب کوئی تمام آیات محکمات بن گئی اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے کوئی ناسخ نہیں کوئی منسوق نہیں ہو سکے ٹھیک اس سے اس سے دو سوال پیدا ہوتے ہیں مرانا قاسب ایک تو ناسخ اور منسوق کا آپ نے بتایا کہ ایک محکمات آیت ہیں موسلی جو ہے وہ اسماعیلی جو جو مشنری ہوتے ہیں وہ تعویلات کرتے ہیں متشابیہ آیتوں کی ہمارے بھائی نور علی سرانی نے کہا ہے کہ متشابیہ آیتوں کی تعویل کرنا انسان کی بس کی بات نہیں ہے لیکن ایک دفعہ آپ کو پتا ہے کہ رائے کمال الدین کہتے ہیں کہ متشابیہ آیتوں کی اصل تعویل جو ہے وہ امام زمان کے پاس ہوتی ہے تو یہ جو محکمات اور متشابیہ ہیں ان کا ذرا چھوٹا سا حکم بیان کر دیجئے کہ ہم عام مسلمانوں کے لیے کن کو ماننا ہے اور متشابیہ کی آیتوں کی تعویل ہمیں تلاش کرنی ہے یا نہیں یہ جو متشابیہات کہتے ہیں نا یہ جو قرآن کے شروع میں یہ جو شروع کے سورتوں کے شروع میں آتے ہیں غروف مقتعات کہتے ہیں ان کو متشابیہات کہتے ہیں ان کے علاوہ قرآن میں آتا ہے اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں ایک جگہ آتا ہے کہ سب کچھ کل من عریح فان ختم ہو جائے گا ویب قاوج ہو ربک زلجلال والاکرام اللہ کا چہرہ ہی باقی رہے گا باقی سب ختم تو یہ جو اللہ تبارک و تعالی کے ساغ کا ذگر ہے ید کا ہاتھ کا ہے چہرے کا ہے ان کو بھی مفسرین متشابیہات میں سے قرار دیتے ہیں ان کے بارے میں قدما جو مفسرین ہیں جو پرانے ان کی رائی ہے کہ واقعی یہ آزا اللہ کے شہرہ نشان ہوں گے جیسے ہے وجہ انسان کی وجہ چہرے کی طرح نہیں ہاتھ اللہ اللہ کے شہرہ نشان ہوں گے وہ کیسے ہوں گے ان کی حقیقت کنو تک کوئی نہیں پہن سکتا ہے وہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ کا دیدار ہوگا تب پتہ چلے گی متاخرین مفسرین کی رائی یہ ہے کہ بھائی ان کے مناسب معنی ہوگا مثلا سب چیزوں کو فنا ہے اللہ کا چہرہ باقی لے گا اس سے مراد اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات باقی ہے باقی سب کو فنا ہے اب حدیث میں آتا ہے یداللہ علی الجماع اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے اس کا ملب ہے اللہ کے نصرت جماعت کے ساتھ ہے تو کہیں مدد کہیں رحمت کہیں نصرت ان کے معنی یا مناسب معنی میں آتے ہیں وہ ان کے یہ تراجم کرتے ہیں البتہ البتہ متشابہات سے استدلال کرنا اس کے مراد مفہوم تک پہنچنے کی حقیقی کوشش کرنا اس کے بارے میں سورہ آیال امران کے شروع میں ہی چوتھے پانچوے چھٹے آیت میں بتا دیا ہے شروع میں ہی آیا ہے کہ بھئی قرآن کے اصل احکامات اوریجنل محکمات ہے متشابہات نہیں ہیں جو عمل کرنے کا جان حکم دیا گیا البتہ متشابہات ہیں بھی بہت تھوڑے کہا کہ متشابہات کے پیچھے وہ پڑتا ہے جس کے دل میں کجی ہو جو مسلمانوں میں فتنہ پھیلانے کوشش کرتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے جاتا ہے اور اپنے باب عقل سے وہ اس میں معنی نکالنے کوشش کر کے گمراہی پھیلاتا ہے فتنہ پھیلاتا ہے یہ قرآن کی آیت نے خود بتا دیا اور جو عرید لوگ کے وہ کہتے ہیں آمن نابی اللہ کا جو مراد ہو ہمیں منظور ہے لیکن جن کے دلوں میں تیڑا پن ہیں یہ آیت کا ترجمہ ہے تیڑا پن کا ذکر ہے کہا کہ وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں تو دیکھیں متشابہات کے پیچھے کون لگا ہوا ہے باقی قرآن کے محکم پورے آیت جو واضح حکامات ہے اس پہ کون عمل کر رہا ہے بلکل یہ جو قرآن کی آپ نے آیت بتائی اس سے تو بلکل کلیر ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں تو سوچنا ہی نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا اللہ کا چہرہ کیسا ہوگا ہمیں تو بس آمن نہ کرنا ہے کہ ہاں بس اللہ نے کہا دی ہمیں جو ہے وہ قبول ہے لیکن اسمائلی مشنری جتنے بھی ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ان کے تو گھنٹوں گھنٹوں بھر کی جو ہے وہ آڈیو ہے جس میں وہ اللہ کے ہاتھ کو نعوذب اللہ اپنے امام کا ہاتھ اللہ کے چہرے کو اپنے امام کے چہرے سے تشبیحات دیتے ہیں خیری آپ نے بہت اچھی وضاحت کر دی ایکس اسمائلی جو ہیں وہ ایک بھائی ہے ہمارے کہتے ہیں کہ ان کے جو اسمائلی گینوسس پہ لکھا ہے کہ تمام انسان آدم جو ہیں وہ امام امام تھے حضرت آدم علیہ السلام اور جب ان کو سجدہ کیا گیا تو وہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہوتا ہے لیکن ہم جو دنیا میں موجود ہیں اور امام کو نہیں مانتے ان کی مثال جو ہے وہ ایک شیطان جیسی ہے ڈیول جیسی ہے یہ تو ان کی اپنی گھڑی بھی باتیں ہیں بتانا ضروری تھا کیونکہ یہ بھی ان کا کونسپٹ پایا جاتا ہے آہ بھائی میں اتنا کہوں گا بھائی جیس کو آپ امام سمجھتے ہیں حل بیت سمجھتے ہیں ان کا کوئی شجر نہ سب لائیں نہ یہ واقعی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا یہ ایرانی ہیں آج کل تو جدید ٹیکنالوجی ہے اورشنل جو حاشمی مکہ مدینے میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ان کا ڈین اے ٹیسٹ کر رہا ہے نہیں ملے گا نہیں ملے گا نساب شرط نہیں ہے کیا اسماعیلیوں کے ہاں زکاة کے لیے یا ہر امیر اور غریب پر فرض ہے تو یہ جی سب پر فرض ہے جو بھی اسماعیلی ہے اس کو دینا ہی دینا ہے اور اگر وہ نہیں دیتا تو وہ بچارہ بہت ہی مایوس رہتا ہے انکم پر ہے نا انکم تو غریب کا بھی ہوتا ہے نا امیر کا بھی ہوتا ہے بھئی بچت ہمارے ہاں آمیروں کی ہوتی ہے غریبوں کی بچت نہیں ہوتی اس لیے زکاة نہیں آپ کیا تو انکم تو کچھ نہ کچھ ہر کوئی کم آتا ہے اس میں سے دس پرسن غریبوں کو بھی دینا ہے عویروں کو بھی دینا ہے دینا کس کو ہے پرنس صاحب کو تاکہ وہ کیا کرے دنیا کے یہ جو فیس بک کے بانی ہے اس کے بھی آگے بڑھ جائے اصل میں مولانا قاسم جو زکاة دستوں یہ لیتے ہیں زکاة کے نام پہ آپ اگر دیکھیں تو سارا کا سارا پیسہ جو ہے وہ اسماعیلی سینٹرز جو اتنے بڑے شان و شوقت کے ساتھ بنائے جاتے ہیں اسماعیلی میوزیم بنایا گیا ہے جس میں آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے بت تصویریں جو ہمارے جو جس طرح کی ممانت ہے ان پر ان کے امام وہ ڈسپلی کرتے ہیں وہاں پہ وہ سارے غیر ملکی جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور وہاں پہ ایک جگہ پہ شراب بھی یعنی کہ ان کے زکاة کا پیسہ جو ان کے حق الال کا پیسہ ہوتا ہے اس سے یہ اسماعیلی سینٹر اور میوزیم بنتے ہیں اور اس کے ہی ہال میں جو ہے وہ شراب بھی سرڈ کی جاتی ہے وہاں پہ بہت دیفرنٹ قسم کے مجسمیں اگر آپ لوگ کبھی ویب سائٹ سرچ کھلجئے اسماعیلی میوزیم کی تو آپ کو وہاں پہ ایسی ایسے بت ملیں گے اور وہ باقیدہ لگتا ہے کہ اس زمانے کے جو بت توڑے تھے حضرت علی نے وہی آغا خان نے اپنے میوزیم میں سجا لی ہیں تو علی کا نام استعمال کرتے ہیں لیکن علی والا کوئی کام نہیں ہوتا دسون جو ہے وہ ان کے ہاں دینی ہے اچھا دسون میں بھی فرق دیکھیں مولانا قاسم کہ جو پاکستان والے ہیں وہ دس فیسٹ دیتے ہیں اور باقیوں سب پر ساڑھے بارہ پرسن کیونکہ وہ باہر ملک رہتے ہیں افورڈ کر سکتے تو ان کے امام نے ایک قسم کی مساوات بھی نہیں رکھی یونیٹی نہیں رکھی الگ الگ جگہوں پر ڈیفرنٹ قسم کی زکاة کا نصاب رکھا ہے ان کے امام نے اور اس کے بعد دالر اور پونڈ کی ساب سے الگ ہے وہ پتہ ہے کہ ہنزہ چترال کے جو غریب اسماعیلی ہے وہ دس پرسنٹ بھی نہیں دے پائیں گے اس لئے اس کو دس ہی رکھا باقی جگہ پر جو ہے وہ کہتے ہیں ایک انسائٹ کیوریسٹی ہمارے بھائی ہیں مجھے نہیں اس کا اندازہ کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد انکم ہی نہیں تو پھر جائے سی بات ہے کیسے اس کو وہ دیں گے اس کے بعد ہاں یہاں پہ یہ ہمارے لئے آخر سوال ہوگا ملانا قسم کہتے ہیں کہ کچھ باتیں آپ کی درست بھی ہیں یہ جن لوگوں کا آپ ذکر کرتے ہیں یہ ناصر ہنزائی کے لوگوں کی آپ نے آپ نے بنائی ہوئی دین اپنی بنائی ہوئی دین ہے ان کی اس طبقے سے اس اسماعیلی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو مان ہی نہیں رہے ملانا قسم ان کو نہیں یہ ہنزائی وارا کہتے ہیں کہ بھائی اورشت الہم ہیں چھیک ہے نا وہ جو عقیدہ ہے اس کو سامنے لاتے ہیں بیان بھی کرتے ہیں دگر اسماعیلی بیچارے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے مذہب کا کچھ نہیں پتا کچھ بھی نہیں پتا آپ ان کو دعا کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہے آپ پانچ با پارٹ عربی کھول کے نا جو اسماعیلی ازارات ادھر آتے ان کو بولو پڑھو ترجمہ کرو نہیں آئے گا اور مکھیوں مکھی بھی جو فوج سے ریٹائر ہے سبیدار حوالدار صاحب ہوتا ہے وہ جا کے مکھی بنتا ہے اس کو وغیرہ کا تو تھوڑا بہت پتا ہے لیکن یہ جو پڑھتا ہے آگیا کہ اس کو نہیں پتا کیا ہے بیچارے رٹے رٹائے ہیں مکھیوں مشنریوں سے سوال کرو نا کوئی چیز وہ گول مول کرتے کئی ہمارے اسماعیلی رشتہ دار ان سوالات کی انہوں نے کہا کل بتائیں گے کتاب دیکھ کے پرسوں بتائیں گے ترسوں مہینے سال ان تک گئے وہ پھر ان کو دیکھ کر باگ جاتے تھے انہوں نے کہا ان کو نہیں پتا ہم بڑھوں سے پوچھیں گے کہاں کہاں تک گئے نا بڑے بڑے شہر ان تک گئے سوالات لے کر جب ان کو جواب نہیں ملا انہوں نے کہا کہ درست نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو آخری پارٹ ہے علی اللہ اس کو چھوڑ دیا ہونا علی اللہ کے لفظ کو چھوڑ دیا علی کو تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو علی اللہ تو ہو نہیں سکتا نا کلمے کا جو پڑھ ہے نہیں تو اس کا کیا معنی ہے دوسرے اسماعیلی جو آتے ہیں وہ بتا دیں ہمیں کئی اشکالات ہیں وہ بتا دیں البتہ آپ سے ریکوست نہیں ہے کہ عام ترجمہ والا قرآن پانچ ہے جس کو آپ کو پسند ہے وہ نہ تاریخ جمید صاحب کا ان کا بھی کوئی کہی لکھا ہو تو وہ بھی لاکر دیکھے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُوُ مَا قَدَّمُوا وَآتَارَهُمْ اس کا کیا ترجمہ ہے اَتِو اللَّهُ وَاتِو الرَّسُولَ عَوْلُ الْأَمَرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَاتُمْ پوری آیت کو آخر تک یاسین والیکم شروع سے اِنَّا الَّذِينَ اِبَائِعُونَكَ اِنَّمَا اِبَائِعُونَ اللَّهِ اس کا پس منظر کیا ہے کن سے بات ہوئی کیا چیزیں ان کو جو ہے نہ تعصب سے ہٹ کر بلکل جو ہے نہ ذہن کو فارغ واضح بلکل صاف رکھ کر بغیر کسی تعصبی نظریہ کے ایک دفعہ صدق دل سے ترجمہ کر کے دیکھیں تھوڑا سا قرآن کو آگے پیچھے بھی مطالعہ کریں انشاءاللہ آپ جو ہے نہ کھلے صدق دل سے پڑھیں گے آپ کے اوپر ہر چیز واضح ایان ہو جائے گا انشاءاللہ دوسرا ناصر ہنزائی کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں اگر سب کو معلوم ہو اور میں بھی درہ دھون بھی رہتے ہیں میرے پاس موجود ہے ان کے امام سلطان محمد شاہ نے جو ہے وہ نصر ہنزائی کو اسپیشلی ایک لیٹر لکھا تھا کہ تم میرے سب سے پیارے اسپریچول چیلرن ہو اور تمہاری جتنی بھی محنتیں ہیں وہ میں سب دیکھ رہا ہوں اور میں اس کے لئے تمہیں جو ہے وہ اپنے دل سے اپنی برکات دیتا ہوں تو ان کا تو ان کے امام کا تو خاص ہاتھ تھا ناصر ہنزائی پر اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ یہ تعلیمات اب اسمائلی نہیں کرتے تو آئی آئی ایس انسٹیٹوٹ کے جو سب سے بڑے چیئر بن اس وقت فقیر ہنزائی خسین ہنزائی جو ہیں وہی آپ کے نصر ہنزائی کے سٹوڈنٹ رہ چکے ہیں اور جو نصر کی تعلیمات تھی وہی اب آپ کے انسٹیٹوٹ سے آتی ہیں تو یہ آپ کا دعویٰ غلط ہو گیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ علینا جی آپ آپ مجھے کسی کوئی سادشی لگتی ہو جس طرح ناصر ہنزائی کو بنایا گیا تھا جی آپ کے امام نے ناصر الدین ہنزائی کو اپوائنٹ کیا تھا اور اگر وہ سادشی ہیں تو پھر آپ اپنے امام پر کیا بات کریں گے سوال آگے روحانی روحانی چلڈرن تھے جب آخر نے آکے اس نے کہا نا مطالعہ کر کر کے نصر الدین ہنزائی صاحب نے مطالعہ کر کر کے سٹیڈی کر کے امام کے سب چیزیں دیکھ کے اس نے کہا یہ تو ایسی امام ہے تو اس نے کہا اگلا میں ہوں اگلا میں بنوں گا میں سارے وہ سیڑھیاں علم کے کراس کر کے آگے پہنچ گی ہوں امامت کا حقدار میں ہوں میں وسیع ہوں جب یہ کہا ادھر خان صاحب نے دیکھا کہ مسئلہ گڑھ بڑھ ہے دس ون وغیرے سب اس طرف جائیں گے پھر ان کا اپس میں ناچاقی ہو گئی پھر ان کو نکال دیا سب کچھ سے نا یہ جو ہے نا پھر آپ کر دیا جی آپ کو بلکہ یاد ہو تو آگا خان نے اسرو رسوخ لگا کہ پاکستان میں ٹیررسٹ ارگنائزیشن میں جو ہے وہ نصیر کی ارگنائزیشن جس کا یہ سٹوڈنٹ بھی ہے اور خانہ حکمت والوں کو بین کرا دیا تھا اس لئے اب اگر کوئی خانہ حکمت کی ٹیچنگز کو پاکستان میں پروموٹ کرتا ہے تو اس کو ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت اس کو اندر کیا جا سکتا ہے تو تھوڑا سا ہمارے نصف آفتاب حسین صاحب کو بھی بلکل ٹھیک اس کے بعد میرے واتس اپ پر جواب دینا مجھے آپ کی جواب کا انتظار رہے گا ضرور میں آپ کا نمبر ایک سیکنڈ میں زیادہ کیونکہ لائیو پروگرام چلا گیا تو یہ نکل جائے گا میں زیادہ سکرین شوٹ لے لوں کیونکہ ہمارے بھائی کا جو ہے یہ کونٹیکٹ میرے خان سے ان کو بولانا سکرین شوٹ لے لوں کیونکہ یہ خود سے آئے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ سے کل رابطہ کروں گی اس کے مطالق ایک دفاعی سکرین شوٹ میں ذرا لے لوں اس کا جی ہو گیا اچھا نیکس چلتے ہیں اور اس کے بعد اسمائیلی ہیریٹیج اور سٹیڈیز او گریڈ اچھا اگر واقعی کہ آپ اسمائیلی ہیریٹیج اور سٹیڈیز کے ممبر ہو یا پی چلاتے ہو تو ہمیں کونٹیکٹ کیجئے جو لوگ کوئی بھی سوال ہو اس پروگرام سے مطالق یا افتاب حسین صاحب کے مطالق ضرور ہمیں کونٹیکٹ کیجئے ہم اویلبل رہیں گے مولانا کاسم اسپیشلی آکے آپ سے بات کریں گے آپ کے سوالوں کو ایڈریس کریں گے اس کے بعد ہے ای فالو این لیسن ٹو آل ریلیجن ایوریون ایز رائٹ مولانا کاسم ہر کوئی صحیح ہے اور میں ہر کسی کی بات سنتا ہوں یہ کہاں تک صحیح اور اس طرح کا کونسپ تو آج کل تمام لیبرلز میں آ چکا ہے ایک نصیت کر دیجئے ایسے لوگوں کے لیے نہیں ایک ایک آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے ایک بد کے سامنے جھکتا ہے ایک انسان کے سامنے جھکتا ہے ایک گائے کے سامنے جھکتا ہے کیا سب صحیح ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے نا ایک کہتا ہے کہ یہ آگ ہے ایک کہتا ہے پانی ہے آگ اور پانی ایک دوسرے کے متضاد ہے اسی طرح کفر و شرک ایک دوسرے کے متضاد چیزیں ہیں کیا دونوں کہاں صحیح ہو سکتے ہیں دس لکھا ہے ایک بندہ اس کو کہتا ہے کہ یہ پانچ ہے ایک کہتا ہے دس ہے دونوں صحیح نہیں ہو سکتے ایک صحیح ہے غلط ہے یہ کچھ زیادہ ہی لیبرل اور جو ہے نا لادین بننے کوشش کرتے کہ جو جیسے کرتا ہے سب صحیح سب صحیح نہیں ہے ان کے ان کے جو امام ہے آقا خان وہ پلورلزم جو کہتے ہیں کہ ہر کسی کے مذہب کی رسپیکٹ کرو ہر کسی کے کونسپ کی رسپیکٹ کرو لیکن کتنا عجیب بات ہے کہ کیسے ہم کسی کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں یا اس کو رسپیکٹ کر سکتے ہیں جو یہ کہے کہ ناؤزو بللہ اللہ کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا اور اللہ نے خود اس کو جا کے ناؤزو بللہ ناؤزو بللہ پیدا کیا تو کیسے کوئی رسپیکٹ کر سکتے ہیں رسپیکٹ کا اگر یہ مطلب ہے کہ گالی نہ دیں تو ہم کسی کو گالی تو نہیں دیتے ہیں برا بلانی کہتے ہیں دلیل مذہب کو ثابت کر رہے ہیں دلیل کے زبان میں جو ہمارے مذہب کے مقابلے میں دین کے مقابلے میں دین گڑ کے اپنی طرف سے انسان اپنے عقل سے گڑ کے اس کو اسلام کا نام دے دے ہم لوگوں کو بتا رہے کہ بھئی یہ اسلام نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی کافر اسلام قبول کرتے ہوئے تو ادھر جائے ہم اس کو راستہ دکھائیں گے اسلام میں جو قرآن حدیث سے ثابت ہے یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ نے اپنی طرف سے گڑ کے بنایا ہو کچھ کا کچھ بنایا ہو پانچ وقت نماز کو تین ٹائم کا پریکٹس بنایا ہو اور روزے کا کچھ اور مانا حج کا کچھ اور بنایا اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی دین اسلام یہ ہے یہ جو بندہ ایسے چیزوں کو اسلام کیا پوزٹ لا کے جو اسلام کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ فیک یہ بتا رہے ہیں گالی دینا کسی کو یہ غلط ہے ہم کسی کے خداوں کو گالی نہیں دیتے ہیں کہ جو ہمارے اوریجنل خدا کو کوئی گالی نہ دے بھراب اللہ کھلا کرے ٹھیک بالکل جو چیلنج آپ نے آفتاب حسین صاحب کو دیا ہے اس کو چاہیے کہ آپ لوگوں کے سوال کا جواب دے اگر کوئی بندہ مذہب کے حوالے سے بات کرتا تو اس کے پاس چیلنج کو ماننے کی ہمت ہونی چاہیے بلکل آپ نے صحیح بات کی سانم بھائی بلکل اگر آفتاب حسین پبلک ایڈرس کرتے ہیں پبلک میں لیکچر دیتے ہیں تو ان کے اندر اتنی بھی مطلب ہونی چاہیے کہ وہ جب ہم کسی بات کے ان کی لیکچر کیا ان کی ریسرچ کی کوئی بات میں رد کرتے ہیں تو وہ آ کے اس کو ڈیفینڈ بھی تو کر سکیں لیکن تقریباً ایک سال ہوگی مولانا کاسم ابھی تک ان کی طرف سے کوئی انہوں نے جواب بھی ہمیں نہیں بتایا نہ کبھی ریکارڈ کروایا کہتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آفتاب بھائی آپ لوگوں کو جواب دیں گے ٹھیک ہے ہم آپ کو آفتاب صاحب کا نمبر آپ کے وٹس اپ پہ سینڈ کر دیں گے آپ ان سے خود ہی پرسنلی بات کیجئے گا کہ اتنا کچھ ہو گیا ہے اور آپ ابھی تک خاموش کیوں ہے اگر نہیں دے سکتا تو دوبارہ سی معاملے میں نہیں بولنا چاہیے اسے یہ بھی بات صحیح ہے کہ اگر وہ جواب نہیں نہیں دے سکتے تو اس طرح کی لیکچر سے وہ گریز کرے جس کے میں اندر لوگوں کے اندر انتشار پھیلتا ہے میوزیم کہاں بنا ہے جہاں شراب پیتے ہیں ثبوت کے ساتھ بتا دیں بالکل اچھا میں آپ کو بتا دیتی ہوں مولانا قاسم میں تھوڑا سا ان کو سوال آ گیا ہے کہ میوزیم میں کہاں آتا تو میں ذرا ان کا دیوان کا مینو دکھا دیتی ہوں کہ اگر ہم دکھا دے تو آپ ٹائپ کا چھوڑ دیں گے صحیح اگر ہاں یہ اچھا ہے میوزیم دیوان میں ذرا بھی سکرین پہ دکھاؤں گی نا تاکہ لوگ بھی دیکھ لیں الکوہل مینو اچھا یہ اس طرح کی ذرا ثبوت دینے میں اچھا لگتا گیا اور بالکل لائف چل رہا ہوتا ہے شراب کا پوچھ رہے نا بھائی خود گوگل کریں نا سب کچھ سامنے آئے گا ہم بولیں گے آپ کی ارے فیک لگا ہے گوگل کریں میں تو بلکہ دکھاؤں گی نا ان کے یہ لیجے جی ان کی اپنی ویب سائٹ اسمائلی نوسیز وہاں پر دیوان کے جو چیئرمن ہے وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم لوگ ٹورزم کے لیے شراب دیتے ہیں اس سے اوپر ان کے امام کا بھی فرمان ہے یہ دیکھیں اچھا اس پکچرز بھی میرے پاس میں پکچرز بھی دکھا دوں گی لیکن ہمارے بھائی جو اگر ان کے لیے شوق ہوگا یہ دیکھیں لکھ کے نیچے ہے کہ آگا خان کا جو سری نام کی اوپننگ تھی یہ دیکھا یہ سکسٹین مارچ نائنٹین ایٹی نائن میں آگا خان خود ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ سرینا ہوتل میں شراب بکتی ہے لیکن وہ پروموشنل یعنی کہ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ہوتی اور خالی فورنرز کو یعنی کہ انگریزوں کو پلائی جاتی ہے یہ دیکھیں جی دی آگا خان میوزیم جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے دیوان یعنی آپ کے میوزیم کا جو ریسٹوران ہے جس کا نام دیوان ہے وہاں پہ شراب کیوں بکتی ہے تو کہتے ہیں آگا خان میوزیم is an international cultural institute that open to visitors for all backgrounds the serving of alcohol at دیوان is consistent with the museum's aim to provide the یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو یہ جگہ ہے یہ international cultural place ہے کوئی religious جگہ نہیں ہے اور یہاں پر جو شراب بیچی جاتی ہے یا پلائی جاتی ہے serve کی جاتی ہے اس کا target یہی ہے کہ ہم جو ہے اس کو پروموٹ کریں international level پر تو یہ ان کا کہنا ہے تو اس کے علاوہ بھی میں ایک اور screen دکھا سکتی ہوں اگر مجھے آپ لوگ time دیں تو search کر لیجے بلکل میں اس کا بھی اور دوسرا یہ کہ alcohol کا جو ہے نا ان کا پورا ایک open menu ہے دیوان کا اس میں different prices کے ساتھ شراب بھی ہے میں وہ بھی آپ لوگوں کو تھوڑی دیل میں screen پہ دکھا دیتی ہوں بلکہ in fact مل گیا ہے مجھے اچھا یہاں پہ ہمیں join کیا ہے رضوان صاحب نے اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو کر سکتے ہیں اس کے بعد activities not so religious more of a social gathering اچھا کہتے ہیں کہ social gathering ہوتی ہیں ساری اس کے بعد آفتاب صاحب کا number مجھے send کریں میرے whatsapp پہ ٹھیک ہے آپ کا number بھی مجھے save کرنا پڑے گا بھائی ایک second اچھا الحمدللہ مولانا قاسم live interactive session کا یہی مزہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بات جو ہوتی ہے وہ بڑے اچھی طریقے سے ہم تک canvay کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کا اپنا number بھی خود دے رہے ان کو سوال کے جوابات بھی چاہیے اچھا no point of showing proof as they will refute that as well بالکل مریہ اگر کرتے ہیں refute کرتے ہیں یا کچھ ایسا کچھ ہے لیکن at least ان کے پاس proof تو آ جائے گا اور ہمارے program کا time complete ہوا ہے اس program کے دو half ہیں پہلے half میں refutation ہے وہ الگ سے video section میں save کر دیا جائے گا question answers کو interactive section کے playlist میں آپ search کر سکتے ہیں ہمارے پاس پانچ minute ہیں اگر ہمارے panelist میں سے اور اس کے علاوہ ہماری audience میں سے کوئی ہمیں join کرنا چاہتا ہے live link میں نے دوبارہ send کر دیا ہے ہمارے ساتھ صرف پانچ minute کے اندھر اندھر connect کر لیجے ونہ میں program کو end کر دوں گے یہاں پہ اسماعیلی heritage کا پڑھ لیتے ہیں ismailis are not bounded by religious law one is free to practice his or her faith according to their interpretation کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی بندش نہیں ہے اسلامی قانون کے کوئی بسہ بھی قانون کی ہر کوئی ازاد ہے اپنے طریقے کی تاویلات کو کے اوپر یقین کرتے ہوئے اس کو follow کرنے کی مولانا کاسم اپنی مرضی کی تاویلات کو follow کر سکتے ہو ہر کوئی ازاد ہے جس کو جو صحیح لگتا ہے وہ کرے یہ ہے اسماعیلی heritage and studies کا جواب دیکھیں ایک چیز ہے نا قرآن سے سریح طور پر نس وارد ہوا ہے نس نے آکے سریح طور پر بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا کیونکہ قرآن میں تین جگہ بقرہ صورت الجمہ میں ایک اور جگہ تین جگہ بتا دیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی ویزکین ویعلمہم الكتاب والحکمہ جو علم معلم کتاب بن کر رسول اللہ سلم آئے ہیں تو انہوں نے جیسے بتا دیا فرض کے درجے میں براہلاس جو چیز قرآن سے ثابت ہے امت مسلمہ اس وقت سے اب تک پرکٹی کے لیے عمل کر یہ بھی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے اور جو ہے ان میں گنجائش نہیں ہے ادھر ادھر کرنے کی فرائز کے درجے میں متواتر جو ثابت ہے دہی بات اس کے بعد عام مباح چیزیں جہاں اجتہاد کرنے کی گنجائش ہے ٹھیک ہے نا وہ فرض کے درجے میں نہیں ہے واجب کے درجے میں نہیں ہے سنت کے درجے میں نہیں ہے عام اجتہاد اجتہادی چیزیں ہیں اس میں گنجائش ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ سلم کا نعرف ویدہ ہی ہاتھ اٹھاتے تھے نماز میں اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کی یہ ہے اور دوسرے چند ایک صاحب اکرام کا کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے تو ہم اب یہ دونوں اختیار ہے کہ ہاتھ نماز میں اٹھاؤ نہ اٹھاؤ ٹھیک ہے نا اسی طرح رسول اللہ سلم کا ایک حدیث ہے کہ نا کے نیچے بانتے تھے ایک اوپر بانتے بھئی یہ اجتہادی مسائلیں فروئی چیزیں ہیں اس میں کس نے کہا کہ ذرا دو انچ اوپر نیچے باننے سے نماز نہیں ہوتی ہے یا نماز یہ نماز غلط ہے یہ مشتہدفی چیزیں ہیں ان میں گنجائش ہیں کر سکتے ہیں آپ سبحان رب العظیم سات دفعہ پڑے نو دفعہ پڑے تین دفعہ پڑے اس کی مشتہدفی چیزیں آپ پڑ سکتے ہیں حدیث سے سب چیزیں ثابت ہیں بھئی یہ چیزیں مشتہدفی ہوتی ہیں اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے اس میں ایک ایک گرو گرو جو ہے نا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ ہاتھ ادھر بانتا ہوں دوسرا کیا ادھر بانتا ہوں تیسرا کیا کہ میں ہاتھ چھوڑ کے پڑتا ہوں بھئی یہ چیزوں کی گنجائش ہے دین میں اجتہادی چیزیں ہیں اجتہادی چیزیں الگ ہوتی ہیں جو فرض سری قرآن سے ثابت ہے اسی کے لیے اللہ نے آیت نازل کیا ان چیزوں میں ہماری مرضی ہمارے اجتہاد ہمارے اپنی تعاویلات انٹرپیٹیشن نہیں چلتا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ان کے احکامات چلتے ہیں ان میں نہیں کر سکتے ہیں بڑا اچھا کومنٹ کیا ہمارے بھائی نے آمین بھائی نے کہتے ہیں کہ صرف بندش جو ہے وہ دسون دینے کی ہے بلکل ہر چیز کا باطنی طریقہ نکال لیا مولانا قاسم انہوں نے ہر طریقے کی باطنی تعاویلات ہیں لیکن دسون کی پیسہ جو ہے وہ ظاہری میں ہی دینا ہے اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ انہوں نے چھوٹ نہیں دی بلکہ کہا ہے کہ جو نہیں دے گا وہ دوزخ میں جائے گا اس کی میں بخشش نہیں کروں گا تو بندش واقعی اسماعیلی مذہب میں اگر ہے تو صرف دسون دینے کے باقی جو مرضی پڑھتے ہیں زکاة میں میں ایک تعاویل بتاتا ہوں نا زکاة کا ایک معنی ہے نا پاک طہارت بھی معنی ہے تو جیسے کہ خوز بین امواریم صدقت تطہیروں پاک کرنا تو یہ ایسا کرے کہ غسل کر کے نکلے اپنے آپ کو صاف کر کے پاک ہوگی ہے زکاة ادا ہوگی ہے بس یہ تعاویل کرے ہیں آپ بینہ ان کی تعاویلات پڑھتے ہیں آپ ان کا رد کر کر کے آپ بھی تعاویلات میں ایکسپرٹ ہوتے جا رہے ہیں نہیں یہ تعاویل میں نے سکھا دیا نا دسون نہ دے اور اس طرح کہہ کے کہہ کے دیکھو زکاة دینا پاک ہونا ہم ایسے ہی پاک ہوتے ہیں دسون نہیں دیں گے کیا بات ہے سوال اللہ لیکن نہیں مانیں گے یہ دسون دینا دے دیں گے ظاہری طور پر دیں گے وہ فوراں ہی تعلقہ آ جائے گا نا فوراں ہی تعلقہ آ جائے گا اور اس میں کوئی سمکیت لوگوں کو چھوٹ نہیں ہے ابھی دیکھے کرونا تھا اتنے لوگوں کے برے حالات تھے جماعت خانے بنتے لیکن دسون کلیکشن باقادہ ہوتی رہی ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو پروگرام ہے وہ الحمدللہ کافی سارے کومنٹس ہیں اور الحمدللہ مجھے اتنی اللہ رب العزت کا جو ہے وہ لاک لاک احسان ہے لوگ ابھی تک کومنٹ بھی کر رہے ہیں جواب بھی مانگ رہے ہیں ٹائم ختم ہو چکا ہے اور ایک طرح کا دل توڑنا ہی ہوا ان سب کا کہ ان کے کومنٹس میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں کیپ اپ کر سکھوں سب کے کومنٹس پڑھے جائیں جواب یہ اللہ کی جو برکت ہے ان کی جو ہدایت ہے وہ بتائے گی کہ فیوچر میں کیا ہوگا کیا ہوگا ملانا قاسم یا آپ تھوڑی جانتے ہیں تو اللہ ہی کرنے والا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں تو اس طرح کی بھی انہوں نے بات کی ہے تو بھئی اللہ کے کلام پاک رسول اللہ سلام کی تشریحات پہ جو عمل کرے گا حکم اللہ کا طریقہ رسول اللہ کا انشاءاللہ وہی کامیاب ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ بالکل یعنی کہ جب کلیر کمانڈمنٹس آ جائیں کلیر احکامات آ جائیں اور پھر یہ کوئی کہے کہ میں اس کو عمل نہیں کروں گا اور اللہ اللہ فیوچر میں میرا فیصلہ کرے گا تو یہ تو ایک کھلی گمراہی ہے دنیا سے جانے کے بعد قبر میں جائیں نا قبر میں اس کے بعد تو واپسی بالکل نہیں ہے قیامت میں جو کافر ہیں نا وہ کافر قرآن میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں اب واپس جانے دیا جائے تو ان سے کہا جائے گا کہ نہیں تمہارے پاس انبیاء آئے میری کتاب آئی ہدایت کرنے والے آئے تمہیں عقل سلیم دیا تھا جب تک سانس دے تو چانس ہے آپ لوگ تحقیق کرے پڑے اصل ایمان اصل دین کیا ہے اس کی طرف آنے کے چانس ہے مرنے کے بعد پھر واپس لوٹنا نہیں ہے اور ایمان کے حالت کے بغیر گئے پھر تو نجات کی گنجائش ہی نہیں نا ایمان ہو عمل میں کمزوری ہو اللہ سے پھر بھی امید ہے توبہ کر کے جائے اللہ معاف کرنے والی ذات ہے غفور الرحیم ہے پیچھے جو کچھ ہوا ہے ان کے لئے غفور الرحیم ہے لیکن انسان جو مومنی مسلمان سن رہے ان کے لئے بھی یہ میسیج ہے کہ یہ کہہ کر کہ بے اللہ غفور الرحیم ہے انسان گناہوں میں جری نہ ہو جائے ان نبت شرب بکل شدید بھی ہے عزیز انز انتقام بھی ہے اللہ سخت انتقام لینے والا بھی ہے ان پہلوں کو بھی سامنے رکھیں وہ نیک عمل کی طرف آ جائے ٹھیک ہے آہ کوکلی بس اب کومنٹ ہی پڑھوں گی انشاءاللہ جواب جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ مولانا قاسم ریکارڈ کر کے بھی دے دیں گے یا اگلے سیشن میں رکھ لیں گے ٹائم بہت شاٹ ہے پروپاگنڈا کامیاب کبھی نہیں ہوگا آپ لوگ اپنے دین پر رہو دوسروں کو کیوں تنگ کرتے ہو جو انسان اسماعیلی فرقے کو پسند نہیں کر رہا وہ جا سکتا ہے اس کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ لوگ پریشان نہ ہو تمہاری قبر میں اسماعیلی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا مولانا قاسم میرے اس بھائی کو جواب دے دیجئے بھائی ہم یہ ہاں یہ بتانے آیا ہے کہ اوریجنل اسلام کیا ہے ہم اسلام کے ٹھیکے دار نہیں ہے البہ ٹھیکے دار ضرور ہے کہ کوئی کسی بھی چیز کو لاکر اسلام کے نام سے پیش کرے دنیا میں کوئی ایک کمپنی جالی چیز بنا کر اس کے نام سے پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو ہر شخص باطل تعاویلات کر کے ان کو اسلام کے نام پیش کرے تو ہم یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ مسلمانوں کو کہ بھائی یہ چیز اسلام ہے قرآن کی یہ آیت ہے یہ دلیل ہے اور اس سے ہٹ کر جو بندہ اپنی مرض سے بنا کے پیش کرے وہ اسلام نہیں ہے ٹھیک سنم ناظر کہتے ہیں مومن والانا تارک جمیل صاحب کو سنتا ہوں جباد نقوی صاحب کو سنتا ہوں اس لیے کہ ان دونوں لوگوں میں نفرت مذہب نہیں سکھاتا آج ہی میں جباد نقوی صاحب کا بلکہ شہنشاہ نقوی صاحب جو ہیں ان کا میں پرتی سن رہی تھی اور انہوں نے صاف کہا کہ ہمارے علاوہ باقی جتنے بھی شیعہ کے گروہ ہیں ان کو ہم اون نہیں کرتے شیعہ ایک ہی ہے جو اصل میں بارہ اماموں کو مانتا وہ ان کی تابع لاتے لیکن آپ ہی کہتے ہیں وہ مذہب کے تفرقہ نہیں پھیلاتے لیکن میں نے پروگرام کے شروع میں ہی مولانا حسین نجفی ڈھکو صاحب جو آپ کے سب سے بڑے مرجہ ہیں پاکستان میں سب سے بڑے جو ہے وہ شیعہ کے عالم دین ہیں انہوں نے ہی اسماعیلیوں کو اسلام دین سے خارج بولا ہم نہیں بولتے یہ شیعہ کا فتوہ ہے ہم بالکل یہاں پر نجھے یہ جواد حسین نقوی کا نام آپ نے لیا یہ تو کہتے ہیں کہ امام رضا رحم اللہ ان کے بارے میں کہہ رہے کہ ان کی ساری زندگی انہوں نے دوسرے جتنے مخالفین تھے ان کے نہیں جو غلو کرنے والے ہیں ان کے خلاف اقدام اٹھایا ہے ان کو رد کیا ہے غلو ملب جو ائمہ کو اٹھا کے اللہ کے درجے تک پہنچاتے ان کے خلاف ساری زندگی انہوں نے عمل کیا اور اپنے متبعین کو بھی کہا کہ ان کے خلاف بات کرو ان کے وہ تو رد کرتے ہیں شریح انداز میں بالکل بالکل آمر غوری بھائی آپ کے سوال کا جواب نہیں ملا اور کہتے ہیں ٹائم کی کمی ہے بالکل ٹائم کی کمی ہے اور کئی سرح کے ڈیفرنٹ ہمیں سجیشنز آتے ہیں کہ آپ کے پروگرام بہت چھوٹے ہوتے کوئی کہتا ہے بہت بڑے ہوتے لائیف پروگرام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ لمبا ہی رہتا ہے کیونکہ یہ انٹریکٹیو ہوتا ہے لوگوں کا کومنٹس بھی پڑھنے ہوتے ہیں اپنی بات بھی بتانی ہوتی ہے دو گھنٹے کا پروگرام ہو گیا لیکن اس کے میں دو آ ویڈیوز بناوں گی انشاءاللہ حافظ رکھ لیں گے ایک میں رد ہے ایک میں ریفٹیشن ہے اور ایک میں سوال اور جواب ہے پلی لیس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں آمیر غوری بھائی آپ ہمیں ووٹس اپ پہ رابطہ کیجئے انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات وہاں بھی دی جائیں گے اور اگر آپ چاہیں گے تو نیکس پروگرام میں ایکسکلوسیولی آپ کے ہی سوالات کو ہم پہلے رکھیں گے اور پھر اس کے جواب دے کے انشاءاللہ پھر پروگرام کو کنٹینو کریں گے ویری انفرمیٹم سیشن جزاک اللہ خیر مولانا قاسم آپ کے لیے اور آشو بھائی آپ نئے ہمارے ویزٹر ہیں ابھی آپ کسی دین پر نہیں ہیں کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کسی کو بھی نہیں مانتے تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں مولانا قاسم نے کچھ عرصہ پہلے بلکہ اسی منت ہی دو لوگوں کو جو لا دین تھے ان سے بات کی اور الحمدللہ وہ کافی حد تک اس پر سے ایک ہمارے جو ہیں وہ اسلام دین پر آ چکے ایک ابھی اس پروسس میں انشاءاللہ آپ بھی ہم سے کانٹیکٹ کیجئے آپ کے ساتھ اچھے سے بات ہو سکتی ہے ان سے میں گزارش کروں گا ان باعث ہے کہ آپ عظیم الرحمن عثمانی یہ نام نوٹ کریں عظیم الرحمن عثمانی یوٹیوب پہ لکھے انشاءاللہ آ جائیں گے ان کے ویڈیو بھی دیکھیں آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات انہوں نے بھی دیئے ہیں اور ہمارے لیے سوالات ہو تو وہ چند ایک سوالات چار پانچ سوالات آپ لکھ کر ہمیں سینڈ کریں ورس اپ پہ تو انشاءاللہ ہم پھر پروگرام رکھ کے ان کو ترطیب سے آپ کو جواب دے دیں بلکل ٹھیک اسماعیلیز کرنٹ جنریشن are not aware of the concept of their own religion اسماعیلی مذہب کی نئی جنریشن جو ہے جو نئی جنریشن اسماعیلیوں کی ان کو اپنے مذہب کے بارے میں نہیں پتا اس کا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتے کہ جس طرح کے پروگرام ہمارے عالم دین چاہے مولانا قاسم ہو یا پھر ڈیفرنٹ چینلز پہ دیکھیں سب اس طرح کے پروگرام رکھتے ہیں جہاں پہ لوگ آکے سوال کرتے ہیں ان کو جواب ملتے ہیں لیکن اسماعیلیوں کا علمیہ ہے کہ ان کو اس طرح کے سوالات کبھی بھی پبلک پلٹ فارم پہ نہیں ملتے even ہم بھی کبھی سوال کرتے تھے تو ہمیں بھی جواب نہیں ملے اصل جواب ہمیں قرآن اور حدیث سے ملے ہماری رہنمائی مولانا قاسم جیسے عالم دین نے کی اب بھی کرتے ہیں اور ہمیں جب بھی مشکلات آتی تو ہمارے پاس ایک چینل ہوتا ہے ہمارے پاس ایک پلٹ فارم ہوتا ہے ہمارے پاس سورسز ہوتے لیکن اسماعیلی بیچارہ ہمارے جو جماعت ہے اسماعیلی وں کی وہ بہت زیادہ تشویش میں ہے کسی کے کونسپٹ کلیر نہیں کوئی کچھ مانتا نہیں بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم ان کے لیے اپنا یہ پلٹ فارم اوپن رکھتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اسماعیلی حضرات جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں تاکہ ان کے پوائنٹس کلیر کریں مولانا صاحب آپ کا بہت اچھا پوائنٹ تھا کہ ہم ٹھیکے دار نہیں چوکی دار ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات آپ کی مجھے وہ بات بھی اچھی لگی کہ جب تک سانس ہے چانس ہے مجھے یہ میں درہا اس کو حفظ کر رہی تھی کہ اللہ پاک یہ چانس ہمیں دیے رکھے جب تک ہمارے گناہ ماف نہ ہو جائے اللہ پاک ہمیں اپنی نیک بندوں میں شامل نہ کر لیں ان کی جو ہے وہ پڑھوں ستا کر دیں انشاءاللہ آہ پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں اور پروگرام بہت اچھا اور کامیاب رہا ابھی تک جب تک لوگوں کو معلوم ہے کہ دو گھنٹے ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے ٹائم بھی بہت لیٹ ہو گیا انڈیا پاکستان میں لیکن لوگ ابھی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ابھی تک مجھے سکھ سکتے ہیں جیتے بھی ہمارے اکمائلی برادر سے تاروخ لگنے والے حضرات سن رہے ہیں ان سے رگویز درخواست کروں گا یہ جو ہم سوالات اٹھا رہے ہیں آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوں کہ اپنے مکھی مشنری کے سامنے رکھیں دیکھیں بلکل واضح واضح انداز میں بلکل سمجھ میں آنے والی دو اور دو چار کی طرح آپ کو جواب ملے گا یا نہیں ملے گا اگر ایسے جواب نہیں ملے تو سمجھو کہ دال میں کچھ کالا ہے وہ جواب نہیں دے سکتے ان کی پاس جواب نہیں ہے ایسے گمہ پھر آ کے قصے کہانیاں نہ بنا ہیں واضح انداز میں قرآن کے بلکل سریح احکامات ہیں ان کو اسی طرح آپ کو جواب دیتے ہیں یا نہیں ہے یہ سوال ضرور سامنے رکھیں یہاں پہ لوگ نمبر مانگ رہے ہیں میں نے اپنا نمبر جو ہے واتس اپ کا دے دیا جس کے تھوہ آپ جو ہے مولانا قاسم سے رابطہ کر سکتے ہیں مولانا قاسم کا نمبر میں ڈائرک نہیں دے سکتے ہوں تو رابطہ کیجئے مولانا قاسم انشاءاللہ آپ سب کی رہنمائی کریں گے نمبر آپ لوگ کو سکرین پہ دے دیا ہے ہمارے آشو بھائی جو ہیں وہ اسمائلی ہی ہے سوری میں نے اوپن کو کہا کہ آپ شاید لائر دین ہیں یہ لائر دین نہیں ہے لیکن انہوں نے اوپر کہا کہ میں قرآن کبھی پڑھا نہیں ہے اللہ سے دعا مانگتے ہیں مسلمان ہی ہیں اگر شاید اسمائلی ہیں تو ان کو تھوڑی سے رہنمائی کی ضرورت ہوگی مولانا قاسم ہماری یہ بھائی آپ سے انشاءاللہ ضرور رابطہ کریں گے اگلی پروگرام تک کے لیے آپ سب کی جو ہے وہ اجازت چاہیے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے انشاءاللہ کل اس کے دو پارٹ ہو جائیں گے آپ کو پہلا ریفیٹیشن والا کسی کو فوروٹ کرنا تو آپ وہ کر سکتے ہیں کوئیسٹن آنسر بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ وہ موسٹلی آسٹ ہوتے ہیں جو اسمائلی اور ہاں جو مینسٹری مسلمان ہیں ان کے ذہن میں ہوتے ہیں تو یہ فوروٹ کریں ہو سکتا ہے کسی کی رہنمائی ہو جائے آپ کے ذریعے اور اللہ پاک آپ کو اس کا عجر و سوا بتا کریں مولانا قاسم جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ اپنا ٹائم دینے کے لیے دو گھنٹے رات کے اس پہر میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آپ کے لیے بہت بہت ساری دعائیں تمام آرڈینس اور ہماری ٹیم کی طرف سے آخر میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک اگلے ریفوٹیشن تک اگلے سنڈے تک آپ سب کا انتظار ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام